اسلام علیکم سیاسی ڈیراتے خوش آمدید حضور صدی دعائے کہ تسی جتھے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑا دے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی بڑی یہ خبرہ لیکن میں توڑی حدمت دے بچ حاضر ہو چکی ہوں بڑا روڑا پیار ہے پچھلے چوی کھنٹے کہ ڈیل ہو رہی ہے تے ٹیل ہو رہی ہے تے خان صاحب جڑے نے او بار آ رہے نے اور فوج جڑی ہے او لیٹ گئی ہے تے خان صاحب جڑے نے او جت گئے نے تے فوج جڑی ہے او مجبور ہو گئی ہے اے ڈیل کرنے اور اس جڑی چوٹھی خبر ہے یا چوٹھا پراپو گنڈا سی انہوں پھر پھلایا گیا ہر پاس سے اور انہوں کو پھلایا گیا کہ پھر راتنوں لتان جڑیاں نے او چکیاں گیاں انہوں ساریاں دیاں تے عجیب و غریب معاملے جڑے نے او بڑ گیاں کس طرح اے چوٹھی ہیں خبرہ پھلا دینے اور اس تو بعد پھر او اس تو نکل جان دینے بار جو دوں ایکشن ہونے لگ دیا تو پھر ہر شاہ اے ڈلیٹ کر دینے نے پھر نکل جان دینے لیکن جڑا نقصان ہوں دا ہے او اے پنچا چکے ہوں دینے ٹھیک ہو گیا بہت زیادہ اے بدمذگی پھیلان گی کوشش کر رہے نے اے جڑا فتنہ طریقہ انصاف تھا اور اے جڑا نیازی ہے میں ہمیشہ ایک کہنا نا کہ جنہی دیر تک اسی اے اس سارا خاتہ ختم نہیں کر لینا اے کیفرے کردار تک اس سارے کردار نہیں پنچانے انہی دیر تک پاکستان کسی صورت بھی اے سکون نہیں آسکتا کیونکہ اے انہی دی فطرت ہی اس طرح دی ہے کہ انہی نے ایک کرنے کرنا چاہے جو مرضی ہو جائے انہی اے کم کردے رہنا اور انہی نو اے او تھے پنچانا بہت ضروری ہے جت ہے انہی دی جگہ ہے نو مئی دی برسی جڑی ہے او آ رہی ہے او دے بارے کافی خبران آ رہی ہیں لیکن نو مئی تک کوئی نہ کوئی کھڑا کر رہا ہے او کدھروں نہ کدھروں ہونا ہے اور نال نال الکادر ٹرسٹ کیس جڑا او بھی اپنے آخری مراحل دے وچ آ چکے ہے او دے وچ بھی نظر اے ہی آ رہا ہے کہ پیرنی اور نیازی نو دس تو پندرہ سال سزا جی لیے او ہو سک دیئے تے اے سے وجہ تو ہی ڈیل دیئے دے روڑے اور مافیاں اور تلافیاں کی تیجاریاں نے اے ساری تفصیل ایسی تاڑے سامنے رکھ رہے ہیں اس تو پہلے ایسی اگے چلیے اے تاڑے کے گزارش ہے کہ چینل نو سبسکرائب کر لیا کرو اور اغانت اسی انو پنچا دیا کرو اچھا جی حافظ صاحب دا کھراک تے وڈا فیصلہ ہو گیا ایک ہی معاملہ اے دس نے اتوار علی دن کھراک اور وڈا فیصلہ اے ایسی تون دس نے مروت اور شبلی فراز دے وچ جنگ گالیاں اور تمکیاں شروع ایک ہی معاملہ اے دس نے نیازی اور پیرنی دی مافیاں ڈیل نہیں ملے دی اے سارے کی معاملات نے اے سی تاڑے سامنے رکھنے اچھا جی چلو سب تو پہلے ایسی نیازی اور پیرنی دی مافیاں جڑیاں نے اور ڈیل نہیں ملے دی یا نہیں ملی اے سی تاڑے سامنے گل کرنے ہیں پچھلے تقریباً تسی دو مینے دی اے ویخلو حساب تاب کے کس طرح پیرنی اور نیازی جڑا ہے اے آرمی چیف تھے الزامات لا رہے سی اور پیرنی بار بار حسبتال جان دی رہی ہے اور ڈیل منگ دی رہی ہے کہ میں میں نوں کسے طریقے ویچوں کر دو اور نال نال تمکیاں جڑا عمران خان لانتا رہا کہ میری اے مائی جڑی ہے بڈڑ اے نوں آرمی چیف جڑا او مروانا چاہ رہا اے نوں اتاں چاڑن دی کوشش کر رہا اور اگر پیرنی نو کش ہویا تے او دی ساری ذمہ داری جڑی ہے او آسم منیر تے جائے گی اے تو اسی سارے ڈرامے بین دے رہا اور اس تو بعد پیرنی تین چار واری حسبتال بھی ہوئی کو دے ویچ اندروں بتاؤں کھیرے اے تورییاں اچار اے سارا کھاتا جڑا اے برامو دویا اور دے ویچ ہرانگیاں لی گا لے بے کھیرے تے بتاؤں جڑی نے اندر واڑے اس کی میں سوال پچھنا لڑا نا تو اسے جواب دے دینا بے کمیں اندر واڑے ہونگے اس طرح کی سائن سے بے کھیرے بھی اندر واڑ گیا نے بتاؤں بھی واڑ گیا نے اندر الزام ہو لارے اے نیازی آرمی چیف دے کے اوہ اے نوم روانا چار ہے بھا اے خیرے بتاؤں آرمی چیف نے دیتنے لیک ہے اللہ 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 سوچنا لی گا لے نے ٹھیک ہے نا جی اچھا ہونے بھی کہ انہاں نے پچھلے چوی ہڑتالی کنٹے آتا ہوں اسی تانوں دس ایسی کے ایک ریٹائر جرنیل جڑا ہے او اس چکھر دے ویچ وڑے آسی انہوں بڑا پیار ہے پیرنی موڑی چار سو بینا او نائی ملو دی جڑا ہے ٹھیک ہو گیا ایدروں پادر سائی وال سیڑ دا یا کتھوں دا ریٹائر جرنیل انہوں نے کدھرے کوئی ملاقاتاں کدھرے کیتیاں ہونا دیا اور کوئی معافی تلافی دی گال کیتی ہوئے گی اور اس تو بعد ایسی تانوں دس اے کہ کچھ ریٹائر جرنیل لہور دے ویچ کدھرے کتھے آم کھیڑ دینے بانٹے شانٹے انہوں نے کدھرے گال کیتی کہ جی سلا ہونی چاہی دیا تے فلاں ہونا چاہی دیا تے اینج ہونا چاہی دیا تے او ہونا چاہی دیا میں نو یہ سمجھ نہیں ہوں دی بھائی دے تس سو ریٹائر ہو گیا تا نو یہ نہیں پتا کہ نو مئی ہوئے تو آڈے ساب کا ادھارے دے جی دی پینسن تسی کھان دے ہو پا تے ایاشیاں لٹھ دے ہو پا گالف کھیڑ دے ہو سارا دن او نو مئی دے تا نو کوئی پتا نہیں تسی کہنے تو صلح کر لینے چاہی دیا تے اینج ہونا چاہی دیا تے فلاں ہونا چاہی دیا یہ ہوں جنہاں پچھلے اٹالی بطر کھانٹے ہیں تو پیرنی اور نیازی نے کئی پیغامات کر لینے کہ سانو تسی معاف کر دے ہو اسی قومی دارے دے بچ آنا چاہنے ہیں اسی سیاست چھڑ دینے ہیں پارٹی تو ویسے ہی ختم ہوگی سیاست تو دستبردار ہو جانے ہیں بے شک تسی نیازی نو تا حیات نہ اہل رکھو سیاست تو اسی ملک چھڑ کے جانا چاہنے ہیں اور کسے بھی طریقے سانو تسی بار کر دو ساڑے کیس مرتل کرو یا ختم کرو اسی یہ ملک چھڑنا چاہنے ہیں اور سیاست دا ساڑنا دور دور تک کوئی تلق واسطہ نہیں اور نالوں نے اے بھی پیغام پنچایا کہ جڑے یو تھی ہے ساڑے نال نے انہا سارے انہو ٹانگ دے ہو پیغام دے ہوئے چیسی بے یو تھی ہے ٹانگ دے ہو جو تھی انہو پھاڑ لو جنہا نے جو جو جرم کیتے انہو پھاڑ کے کڑی تو کڑی سزا دے ہو سانو دو انہو اے ملک جڑا اے چھڑ دن دے ہو اور ساڑے پسندی دا ملک دنال ڈیل کر کے سانو وہ تھے پیج دے ہو ساڑا سیاست نال کوئی تلق واسطہ نہیں اے پچھلے چوئی اٹھ تالی کنٹیاں تو اے آخری کوششان جڑی آنے اے ہو رہی ہیں سی لیکن اے اگوں کوئی جواب نہیں ملیا نا ہاں تے نا نا ذراعیت دستے نے کہ او نام لینا میں پسند نہیں نام سننا میں پسند نہیں کرتے صدی گل کرنا فوج آلے یا حافظ صاحب یا کرتا درتا جڑے نے ساڑے مٹھے او اے نظر نام سننا میں پسند نہیں کرتے دیل تے بڑی دور تھی کل رہے گی اور اے سوشل میڈیا تے کی تمہارے نے پچھلے چوئی کنٹیاں تو ذرا سن لو کہ اے ترلے منتاں کر کر کے تے پھر کی اے اے تمان دینے کے ایک تے دیل جڑی ہے اور ساڑی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نال ہو رہی ہے تے دوسری گالے کے کپتان جڑا او ڈٹ کے کھڑیا کپتان نہیں ڈولیا اے ڈیل جڑی ہے فوج جڑے کر دینے پر کہ اسی ہار گئے ساڑی ہمت ہار گئی ہے سانم آف کر دے ساڑنال توں ہن ڈیل کر جی میں تو آن ایسی اونج کرنے ہیں جو تو کہیں گا آنج ہوئے گا توں ساڑنال ڈیل کر اے اے چیزیں تمہار ہیں سوشل میڈیا تے ٹھیک ہو گیا نا تے اے بلکل انہ نو کسے قسم دی اے جڑا روڑا پے ایسی سوشل میڈیا تے ساڑے کل بھی بہت زیادہ سوالات آئے کسے قسم دی کوئی ڈیل تے بڑی دور دی گالے گالے کرنے کو ریٹ تیار نہیں اوہ اندرے میں پائی نو مئی دا حساب کرپشن دا حساب اے تھے کوئی ڈیل سیل نہیں ہے اور نائیں ساڑا کوئی اس طرح دا حساب تاب ہے تے اے اے جنیاں بھی تو اسی خبرہ پچھلے تین چار دن تو سنیاں نے اے کہ ڈیل ہو رہی ہے باہر نکل رہا یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اس سب چھوٹ ہے اور اے اے تُس ہی سمجھو کہ پاکستان دے خلاف اے پراپوگنڈا ہے کیونکہ پاکستان دے ویچون ترقیدہ سفر جڑا ہے اوہ شروع ہو چکے ہیں شباز شریف صاحب سعودی رب دا دوسرا دورہ کر رہے ہیں چائنہ دے ویچون نواز شریف صاحب بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں اسے طرح پاکستان دی تقدیر جڑی ہے اوہ بدلنی پاک فوج جڑی ہے اوہ اے حافظ صاحب اے رہے ہیں اوہ بھی تڑا تڑا اپنا کام کر رہے ہیں اس واسطے کوئی ڈیل نہیں تو کوئی کوشنی جو بھی ہونا ہے اوہ انہ نے پھوگتنا ہے جڑے جڑے جرائم انہوں نے کیتے ہیں اوہ انہ نے پھوگتنا ہے قانون اور آئین دے مطابق اچھا جی اگے آج جو مروت اور شبلی فراز دے ویچ جنگ گالیاں اور بڑا حساب تاب اے اور طریقے انصاف دے دو گروپ جڑے نے اے اپس دے بچ پھر ایک کرام پیڑ گیا نے پنجاب دے ویچوں دے اچھا بڑا چکیا جا چکیا ہے پنتالی تو پنجاب بندے جڑے نے اوہ نون شامل ہو چکے ہیں اے سینٹ دے الیکشن دے ویچ توسی ہوئے اخلیہ سے ہون قومی اسمبلی دے ویچوئے چار پانچ گروپ بان چکے ہیں ہون ایس وقت جڑی لڑائی چل دی پیئے اور چیئرمین پبلک ایک اکاؤنٹ کمیٹی دی چل دیئے پہ مروت اور شبلی فراز دے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے بہت گیری اور گالم گلوچ اور خاندان تک گلن جڑیاں نے اوہ چلیاں گئی ہیں ایسی طرح دسیہ کہ مروت دی ملاقات خاجہ آصف نال ان دی خفیہ اور اٹھے کافی معاملات جڑے نے اوہ تیہ ہوئے اور اس حد تک بھی گل گئی کہ مروت نون لیگ نوہ شامل اور دوسرے پاس سے عمر عیوب جڑا اوہ دی سپیکر عیاض صادق نال ملاقات ہوئی اور انہیں اپنی گڑی اور مراعات جڑیاں نے اوہ سپیکر کو لن لے لئی ہیں انہیں کہا جی میرا کوئی تلق نہیں موری چار سوی نال میں نوہ پروٹوکول دیو کو گڑی دیو جیویں آکھو دیو جی اسمبلی چیسی کرانگے جدوں کب ہو گئے اسی تاڑے پاس سے پلٹا کھا جانگے سارا گروپ لائک ایسی ادھر آ جانگے اس کے ازادے جیتے ہیں نا سکڑا کسی پارٹی دے رکھنا اس حد تک گال جیڑی اوہ بگڑی یہ قومی اسمبلی جی اے ان مروت اور شبلی فراد آمنے سامنے کیوں انہیں مروت نوہ نامزد کیتا موری چار سوی نے پبلک اکاؤنٹ کومیٹی دی چیرمین ہی آستا اور پھر قومی اسمبلی دے سپیکر نے کیا کہا کہ نہیں اے بندہ نہیں ٹھیک اے مچور نہیں اے موڈا شوڑی آنڈا دے معاملہ ہے تے اے اے دے وڈے اوڈے تے اے نہیں آسکتا اے انجی اخلاقیات دے منافی ہے کہ ان اسی چیرمن پبلک کاؤنٹ کومیٹی لائی اے کوئی ہور بندہ دے ہو جوڑا کوئی اچھا ہوئے تاڑے جی کوئی ایک دہ حچا ہوئی تے ہونا ہے تے طریقہ انصاف ہوئے تے اچھا بندہ ہے وڈے چوئے اے کتے لکھے ہے اس تو بعد پھر جناب اچانک پھر اوڈ نام آج اندہ حامند رضا وہ فیصلہ بادلہ جننے آئی ایس آئی دے دفتر تے حملہ کیتا سی نو مئی دی رات لوں حجتہ گرفتار نہیں ہویا یہ بھی اسینس ہے اور اسی اسینس پڑھ رہے ہیں جدے وڈے انصاف ہوئے پتہ لگے کہ گرفتار کیوں نہیں ہویا حامند رضا حاف صاحب اچھا اے ان جناب اینا دے ان اپس دے وچ ہو جاندی لڑائی مروت آندہ ہے کہ میں ہی بننا ہے تے شبلی فراز کہندہ ہے کہ مروت نہیں بن سکتا حامند رضا بنیں گا یہ ان دونوں جڑے رہے ہیں انہ دا گروپ پہ بن گیا ہے اے اپس دے وچ ایک دوجہ نو ان ماما پینا دیا شروع ہوئے ہیں اوہ اوہ دی پندہ ہے پہا شبلی کہندہ ہے کہ تم مونے رکھے ہیں تو بھائیچ تو انہ دنال این گین کرنا ہے تو ٹکٹاں ویچیاں تیرا تلق ہی کونی طریقہ انصاف نال تینو اجا چار مین نہیں ہوئے نی در آیاں توں کونے توں کتھوں آگئے ہیں یہ ہے وہ ہے اوہ انہ انہوں کہند ہے بھائی تسی سارے چھپیس ہو تساں فوج تھی عملے کیتے آئی ایس آئی تھی عملے کیتے تو انہوں سزا ملنی چاہی دیئے تسی کس طرح ازاد پھر دے ہو پہ تاڑا تلق کی ہے تسی دے ملک دشمن ہو تو انہوں تے سزامہ ہونی ہے چاہی دیا نی اے ان دوے گروپ آپس دے وچ جڑے ہیں اے لڑے ہیں اور ویکھو ہونے کہ اے کس طرح ایک کونڈ بند ہے چیرمن پبلک اک کونڈ کمیٹی اے اگلے چاند دینہ دے وچ فیصلہ ہوئے گا لیکن لڑائی جیڈی اے انہوں تھی آپس تھی اوہ بڑی عروش تے پہنچ گئی ہے اور ایک دوجہ دیاں کارا لے ہیں خواتین دیاں تصویران سوشل میڈیا تے لا کے اے تی عجیب و غریب قسم دے انہوں تے کارٹون جیاں بنا کے تے جڑے انہیں آپس تے وچ شبلی فراز اور اے شیر حفظ المروت اس حد تک لڑائی وعد گئی ہے اگر جنہ آپ تو سی آجو سب تو وڈی خبر ح حفظ صاحب دا کھڑاک تے وڈا فیصلہ ہو گیا اے جنہ آپ سورے سورے اتوار دا دین تے حفظ صاحب نے ٹالے جڑا اوہ کھڑکایا کھڑکایا کی ہے کہ وزیر قنون دی اتوار دی چھوٹی جڑی ہے اوہ مطلب کے ٹیل لین چلی گی چھوٹی آلے دینی کھڑاک کر دی تے حفظ صاحب نے اور اوہ دے وچ اے وے کے وزیر قنون نو بلالیا گیا سورے سورے ناشتیا تے اور اس تو بعد وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی نو ب وزارت ہے وزارت مواصلات وغیرہ انہ سارے انہوں بلالیا بڑے کار دے وچ کے آجو سورے سورے ناشتہ بھی اتھے ہی کیتا جائے گا اور بہت زیادہ فیصلے جڑے نے اوہ کیتے جانگے اے ان جناب وزیر قنون صاحب بھی پہنچ گیا باقی وزارتان علی بھی پہنچ گیا اور اتھے جا کے پھر جڑا سب تو وڈا کھڑا کے وے کے سوشل میڈیا دے اتھے قنون سازی دے بارے اتھے حسابتہ بھیڑا ایک کیتا جائے گا اوہ دے چھے وے کے سوشل میڈیا دے اتھے ریاست دے خلاف جڑے اناثر کم کر رہے ہیں انہوں دے خلاف کس طرح کاروائی کیتی جائے گی قنون سازی بنائے جائے گی اور اوہ دے وچ گائیڈ لائن مطارف کر آئی جائے اور قنون سازی کیتی جائے اور دوسر لائے کے سوشل میڈیا دے اتھے جڑے ریاست محالف یوٹی اے نے انہوں کیفرے کردار تک کس طرح پنچایا جائے گا اوہ دے بارے بھی قنون سازی جڑے یہ اوہ کیت جائے گی تو دو ہفتے ہیں دے وچ وچ قومی اسمبلی تو پاس کرا کے کبھی نہ تو پاس کرا کے قانون جڑا ہے اے لاغو ہو جائے گا اے دے وچے وے کے اے تسی ویکھ رہی ہو پچھلے چند دن آتا ہوں چند ہفتے ہیں تو کہ کیسی کیسی خبر چڑی ہے اوہ پھلائی جا رہی ہے اور دا پاکستان نقصان ہو رہا ہے جس طرح تسی مثال لے لو کہ تین دن پہلے ایک خبر چلائی گئی پھلائی گئی کہ سولر پینل جڑے نے جنا لوکا نے اپنے کرانتے لوائے نے انہا دے حکومت ٹیکس لا رہی ہے حالانکہ حکومت دا کوئی نہ کسی ٹیکس لایا نہ کوئی گال نہ کوئی بات اور اس خبر نو انہا کو پھیلا دیتا گیا پورے ملکچ کے سولر انڈسٹری جڑی ہے اور تڑام کار کے تھلے دیکھ گئی یعنی کہ جڑا کاروبار دا پییا چلدا سی پیا سولر انڈسٹری جڑے دیکھ گیا تھلے اور کئی شکوک و شبات چڑے نے پیدا ہو گیا اور سولر بنانا لیا جڑی کمپنیاں پرائیویٹ لیا گیا کم کر رہی ہیں انہ کیا جیسی اپنا کاروباری چک لینا ہے تھا یعنی کہ اس حد تک ایک خبر نے ایک جیلی خبر نے فیک نیوز نے اس حد تک پاکستان نقصان پنچایا تین دن دیوچ اس فیک جیڑی خبر سی تے او بھلا کے تے او طریق انصاف حالے چلے گیا لیکن تیسرے دن جا کے حکومت پاکستان دا موقف آیا بزارت تبا نائی دا کہ ایسی کوئی گال نہیں فیک نیوز اور انہا دے خلاف کاروئی کرے ایف آئی اے تو اسے طرح جس طرح پاک فوج دے خلاف ہر روز پراپوگنڈا کیتا جاندہ آرمی چیف صاحب دے خلاف اور اداریاں دے خلاف ایسی ایسی چوٹ پھلائے جاندے نے اور انہوں پھر پیئے لائے جاندے نے اور پھر ایک عوام دے اندر ایک عجیب و غریب قسم دی کشم کش جیڑی یہ او پھلائے جاندی ہے جس طرح پچھلے دنوں جو میں ایران دا صدر آیا سی تے خبر پھلا دیتی طریق انصاف دے سوشل میڈیا نے کہ او رات دے ہندیرے دے ویچ برکا پاک امر میں تے انہوں لین آیا بیگ بن کپڑے بدلت میں تے انہوں لے کے چلنا اور او خبر جڑی ہے ایران دے جیڑا بزارتے اطلاعاتے انہوں تک پہنچ گئے انہوں نے پھر اوٹھوں بیان جاری کیتا کہ اے سب غلطے چوٹے انہوں پھدیا جائے جنہوں نے اے خبر چلائی ہے اس حد تک او اگے لگے انہیں ملک دشمنی دے وچ تے اے دے وچ کہ اے ہی تے فیک نیوز ہوں دیا جی دے وچ بجاتوں کاروبار اچ خرابی پیدا ہوں دیئے ملکان ہوں دے تلقات اچھ خرابی پیدا ہوں دیئے اور اس تو بات جیڑا انویسٹر ہوں دا ہے جیڑا سرمایہ کری لے کے آیا ہوں دا ہے وہ اندہ جی اس ملکہ اینج اینج ہو رہے ہیں کیوں گے انہوں کی پتا ہے کہ فیک نیوز ہے جا رہی ہے یہ نوی چیز جیڑی آ رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا ریگولیٹ کیتا جائے گا اور یہ نال نال پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور باقی جیڑا سارا میڈیا ہے جی میں یوٹیوب ہے اس طرح انہوں ریگولیٹ کیتا جائے گا اور ایک ایسی فائر وال جیڑی ہے وہ بنائی جائے گی جی دے وچ اے فیک نیوز جیڑی ہیں فیس بوک اور ٹویٹر تے چل دیا نے انہوں دا اسے وقت ہی صدے بات کیتا جائے گا جس طرح بھارت اچھ چائنہ اچھے سعودی عربیان دبائی دے وچ اے انہوں نے سسٹم بنایا ہے کوئی بھی فیک نیوز سوشل میڈیا تے کدھرے بھی نظر آئے اس تو پہلے کہ او عوام تک پہنچے تو میں انہوں اتھے ہی دبا کے ختم کر دیتا جائے اڑا دیتا جائے انہوں اے سوشل میڈیا فائر والدہ نام دیتا گیا او او بنائی جائے گی اور یہ دیاستے قانون سازی بزیراعظم شباز شریف صاحب جو دوں سعودی عرب دے دورتوں واپس آندے نے تے قومی ساملی دے وچوں اے پاس کیتا جائے گا اور اس تو بعد اگے نو کبینا تو منظور کر کے تے قانون دا درجہ دیتا جائے گا تاکہ فیک نیوز دا راستہ روکیا جائے تاکہ پاکستان دی ترقی دا سفر جڑا ان نقصان نہ پہنچے کیونکہ ہن بہت زیادہ انویسٹمنٹ آنی ہیں اور اے جڑے لوگ نے ملک دشمن نیازی دے چیلے انہ نے عجیب و غریب قسم دیا خبران پھلانی آنے تاکہ انویسٹر جڑا او نسے اے اور پاکستان اچھ قدیوی ترقی دے سفر دے وچ پاکستان نہ جائے تے اے یو تھیاں دی شامت سیڑی اے آگئی ہے تے حافظ صاحب نے سویرے سویرے ہی تین چار وزارتانو بلا کے تے انہا نو اے حکم جاری کیتا ہے کہ سرکار نمہ قانون بنایا جائے اور فوری تا عورتیں بنایا جائے اور کہنا لیکن جن کے اس اجلاس دے وچے میڈل ایسٹے بھی کچھ نمائندے شامل سی جنہ نے اپنے ملکان دے وچے او قانون لاغو کر کر کے او دے تے عمل درامت کرایا ہے انہاں کچھ ہدایات یا کوئی ٹپ وغیرہ لئی گئی ہے کہ کس طرح انہاں نے اپنے ملکان دے وچے اس سارا ساکتاب اسٹیبلش کر کے تے اے فیک نے اس تے کیتا اور اے دے وچے اے وچے زیادہ تار جڑے لوگ نے فیک نے اس پھلا رہے ہیں اور دبائی سعودیہ اور میڈل ایسٹے چی بیٹھے ہیں پاکستانی دے وچے بھارتی بھی بہت زیادہ نے لیکن پاکستانی میں نے جڑے پیسے لیا کے تے اس سارا کچھ کر دے رہے ہیں جڑی بھارتوں طریقہ انصاف کی سوشل میڈیا چل دیئے یہ بہت وڈا کھڑا کے جڑا حافظ صاحب نے کیتا ہے توارل دن پاکستان ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی جڑی یہ بند رہی ہے جڑی سارا گند کنٹرول کرے گی اور اے دے وچے ہونا یوتھیاں دی شامت جڑی نکل دی سانو نظر آ رہی ہے بہت شکریہ